بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی آج میں موجود ہوں سٹیٹ لائف کے زونل آفیس میں لاہور زون ویسٹرن اور اس کے سامنے ہے لاہور زون سینٹرن آج دن ہے ہفتے کا اور تاریخ ہے چوبیس اگست دوہدار چوبیس تو آج کیونکہ ہفتے کے دن تاتیل ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے ایریا آفیس میں جو ہے میٹنگ کرتے ہیں ہفتے کو تو آج جب میں نیچے آیا اپنی گاڑی کے پاس تو میں نے دیکھا کہ مینیجر کلیمز جناب مندور احمد صاحب کی بائک کھڑی بھی ہے یہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ مندور صاحب اندر کیا کر رہے ہیں آج چھٹی کے روز یہ دیت کلیم انکوائری کاؤنٹر ہے یہاں پہ ورکنگ ڈے میں جو ہے دیت کلیم کیسز کے حوالے سے انکوائری دی جاتی ہے اور یہاں پہ مچورٹی کلیم سیکشن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبلہ محتر مندور صاحب اجازت ہے ہم آ سکتے ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ جناب اجازت ہے جب ہم ویڈیو بنا رہے تھے اس کی اجازت ہے نا سر ہمیں بڑی میرے بانی جناب بہت شکریہ خیریت سے سر آپ آج جو ہے سیچڈے ہے اور آج چھٹی کا دن ہے سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں خیریت ہے مندور صاحب بس کسی وقت ایسے کرنا پڑتا ہے یعنی روٹین ہر ہفتے سیچڈے ویکنڈ پہ روٹین نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سیٹ کی رکوائرمنٹ ایسی ہے کہ جو سیٹ میری ہے اس سیٹ پہ کیونکہ انچارج کلیم کی سیٹ ہے تو اس کو ریلائز کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ پہلا تو نیت یعنی حدیث پاک آپ کو سنا دوں کہ حدیث صفحہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو اچھی نیت جو ہے جو بندے کو پار لگا دیتی ہے تو اچھی نیت کی وجہ سے ہی ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ جو ویڈوز ہیں ان کا جو کلیمز ہیں ہمارے پاس تو اس میں یہ ہے کہ ہیر ہائی کا معاملہ کرتے ہوئے اور یہ اچھی نیت کرتے ہوئے اس لیے آتے ہیں کہ روٹین میں جو آفیس روٹین ہے ہماری نو سے پانچ جو پانچ ورکنگ ڈیز ہیں پانچ ورکنگ ڈیز میں منڈے سے فرائیڈے تک جو ہمارا ٹائم ہے وہ اس میں وہ بس سمجھے کہ کلکولیٹی ٹائم ہوتا ہے اس میں لنچ ٹائم بھی ہے اس میں ہم نے تھوڑا نماز بھی پڑھنی آتی ہے تو وہ پبلک ڈیلنگ بھی ہے اس میں چیک سائن بھی کرنے ہیں پبلک ڈیلنگ بھی کرنے ہیں فائلز بھی پاس کرنے ہیں جو معاملات انکوائیڈیز ہیں جو ہمیں پیچھے سے کراچی سے پیو سے آڈر آتے ہیں کسی فائل کا معاملہ ہے کسی ایسے ایسے معاملات ہیں جو یعنی انسپیکٹڈ جو ہے کام ہے وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پلان مڑا ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ میں ٹائم اس میں بھی لگانا پڑتا ہے تو اس لیے وہ ورکنگ ڈیز میں منڈے سے فرائیڈے والے دن ہمارے پاس ٹائم میں سمجھتا ہوں شورٹ ہوتا ہے اور اس میں فائلیں ہم کم پاس کر سکتے ہیں اور یہ آج سنڈے ہے یعنی سیچڈے ہے تو سیچڈے کو میں نے سوچا کہ رات کو ہی پلان کر لیا تھا کہ میں نے صبح دس یارہ بجے جانا ہے اور چار پانچ گھنٹے دے کہ اس میں جو کمیٹی والے معاملے ہیں جی اس میں یہ بہت سینسٹیو ہے یہ اس میں آپ پبلنک ڈیلنگوں میں شوش رابے میں یہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کمیٹی میں آپ نے دو دو میلین تین تین میلین پانچ پانچ میلین کی کمیٹی ہیں بلکہ دا دس میلین کی کمیٹی ہیں لکھ نہیں ہوتی ہیں تو وہ آپ جب تک آپ اپنے مینڈ کو بلکل سپریٹلی کول مائنڈیڈ یہ نہیں کریں گے کنسٹیشن آپ کی پوری نہیں ہوگی تو یہ کمیٹیوں میں آپ کی گلتی بھی ہو سکتی ہے جو پھر آرڈٹ میں پکری بھی جا سکتی ہے کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم گلتی کوئی بھی نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ہو جاتی ہے انسان گلتی کا پتلا ہے تو گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے جو کام کرے گا گلتی کرے جو کام نہیں کرے گا گلتی کہاں سے کرے گا تو لہٰذا میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ میں آ جاؤں سیچڑے کو رات کوئی پلاننگ کر لی تھی کہ آ جاؤں اور جو ویڈیوز ہیں ان کے جو کیسز ہیں یہ زیادہ زیادہ کوشش کروں کہ ان کو پایا تکمیل تک زیڈ سی سی والے کیس پہنچا دیے جائے تک کہ منڈے کو آئیں تو ہم اس کو زیڈ سی سی میں بیج دیں تک کہ یہ کمیٹی اور اس کارڈٹ اور لوگوں کو پیسے مل جائیں جو بیوہ ہیں جو بچاری نیڈی ہیں ان کو پیسے مل جائیں اس حوالے سے میں آ جایا تھا اور اس کو کارڈا تھا ماشاءاللہ میں ابھی کیونکہ ہم ہفتے کو تو آتے ہیں اپنے ایریا آفیس میں اور آپ کو پتا ہے ایریا آفیس ہمارا قریب ہی ہے تو گاڑی یہاں پہ ہم کھڑی کرتے ہیں تو آج میں نے دیکھا کہ آپ کی بائک کھڑی بھی ہے یہاں پہ تو میں حیران ہوا میں نے کہا چھٹی کا دن ہے یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے پھر میں نے آپ سے اجازت لے کے چھوڑا سا انٹرویو بھی کریں کہ آج چھٹی والے دن آپ کی جو ہے کیا مصروفیت ہے یعنی کہ ہر ہفتے ایسی روٹین نہیں ہوتی یعنی کہ کبھی آپ سمجھتے کام کا برڈن تھوڑا زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا حلقہ کرنے کے لیے آپ ہفتے کو تھوڑا سا جو ہے وہ بس وہ اس کے جیسے بزنسمن ہوتے ہیں انہوں نے پلان بنائے ہوتے ہیں تنگز ٹوڈو ہم کہ ہم نے کیا کرنا ہے آج کیا کرنا ہے تو یہ ہم نے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ سیل کرنے چلے گئے یہ ہم جائیں گے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا توجہ گھر جا کے بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کلیم پے ہو جائیں جلدی ماشاءاللہ اور جو یہ دعاوں والا دپارمنٹ ہے سبحانہ پبلک ڈیلنگ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی بلکہ یہ دعاڑا ہی دعاوں پہ ہی چل رہا ہے ماشاءاللہ شروع میں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں جب جوب نہیں بھی تھی کہ یہ سٹیل لائف ایسا دارا ہے یہ ہمارا ڈپارمنٹ ہی پی ایچ ایس جو ہے پبلک کولل سرویس جو ہے یہ ہے ہی تو والا دارا ہے بس اور نیت پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھی نیت کریں گے ماشاءاللہ تو اس کا سواب بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا نیت رہا ہاتھ کو ہی تھی ماشاءاللہ کہ آج ہوں اور آج اس کو یہ منڈے کو میں اس کو پلان کر کے یہ کر کے اس کے بعد پھر دوسری جو کمیٹی والی فیلے وہ بھی پڑی ہیں ابھی تو تاکہ اس کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ کلیم لوگوں کو پی کر سکیں اچھا یہ بتائیں گا کہ عام دنوں میں جب سٹاف آتے ہیں چھٹی والے دن تو ان کو اوور ٹائم بھی پی کیا جاتا ہے جی جی نورملی جو ہے ابھی تو آپ صرف اپنے اس کام کو یعنی کہ جلدی کرنے کے لیے تاکہ آپ کا بوجھ جو ہے تھوڑا سا وہ ہلکا ہو جائے تو ابھی تو آپ بالکل اپنے بحاف پہ آ جائے میرے میرے یہ دیکھیں اللہ پاک جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے کہ آج کل کے دور میں یہ نعمت ہے کہ آپ کی گورن میڈ کی جوب ہے مینیجر کی پوسٹ ہے تو یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کتنی بڑی پوسٹ کے ہیں اور لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کئی مرتبہ مجھے ملتے ہیں جو نیبر بھی ہیں یا دوست بھی ملتے ہیں تو کوئیوں کو نہیں پتا ہوتا وہ ایک مرتبہ میں نکلا تو شام کو بڑا آیا تو اس نے کہا کہ آپ مدرسے پڑھنے جاتے ہیں تو میں نے کہا نہیں میں تو جوب کرتا ہوں گورن میڈ تو یہ ہے کہ شو کرانا ضروری نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو مسالہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جھکے ہوئے درخت کوئی پھر لگتا ہے اور وہ ہی سیاہ بھی لوگوں کو دیتا ہے تو جو سرو کا درخت ہوتا ہے وہ تو اپری جاتا ہے اپری سیدھا اور نہ وہ سایہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ اس پہ پھل لگتا ہے یہ ہے کہ آج جی ایک جو اللہ کے جو اولیاء اقرام ہیں اس وقت ماشاءاللہ داتا صاحب رحمت اللہ کبھی ارس چل رہا ہے تو اولیاء اللہ جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ پوری روح زمین جنہی جو اولیاء اللہ اس وقت ہمارے پاس داتا صاحب رحمت اللہ آج ارس بھی شروع ہو چکا ہے چوبیس آگست پہلا دینہ ارس کا تو وہ ایک اللہ کے ولی اللہ میں پوری روح زمین جتنی آجدی آجاتا یہ سنے ہیں ہم نے کہ اتنی آجدی ہوتی ہے جھکے ہوئے کوئی پھل لگتا یہ ہے آپ جتنی اپنی زندگی میں آجدی پیدا کریں گے جھکے رہیں گے لوگوں کی دعائیں لیں گے تو یہ ہے کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم دو تین مرتبہ آفی سے نکلے یہ جوب سے آئے پھر آئے شہوپڑے سے بھی ایسی دعاؤں کے نتیجے میں ہی ہوئی ہے واپس ہی ہوئی ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی دعائیں اور دعائیں لیتے رہنا چاہیے تو کیا پتا کس کی دعا کس ٹائم پر لگ جائے یہ قبولیت کی گریہ ہو تو یہی ہے کہ چھوٹی والے دن تو ظاہر بچوں کو ٹائم دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اوور ٹائم کے والے سے آپ نے جو بتایا یہ جو میں اس وقت جو ذمہ داری دعوت سلامی کی ذمہ داری بھی ہے ماشا جو ہم پریچنگ کر رہے ہیں لوگ کو نیکی کی دعوت کا پیغام پجایا جا رہا ہے تو یہ بھی کچھ ایونس ہوتے ہیں اس میں کام سے اٹھ کے ماشا تو وہ اس میں ہم رمضان میں زکاة وغیرہ فیس بھی اللہ اپنا پیٹرول اپنی بائکس یا کاریں اپنا ٹائم سر کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہ اتیات جمع کرتے ہیں کروڑ روڑ پیار گوڑ پیار ہوتا ہے ماشا جس سے وہ بچے علم دین اصل کرتے ہیں حافظ بنتے ہیں بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں مدنی چینل چلتا ہے ماشا تو یہ بھی ایک اللہ کی رضا کے لیے دوسرا ایونٹ ہوتا ہے قربانی کی کھالیں صحیح یہ بھی ہم اپنا پیٹرول اپنا وقت دے کے عید والے دن حالانکہ عید والے دن سارے گھروں ملنے آئے ہوتے ہیں بہن بھائی لیے اس میں بھی ہم اپنا وقت دے کے اللہ کی رضا کے لیے پیٹرول وغیرہ لگا کے کھالیں کٹھی کرتے ہیں اپنی بائکس پہ آٹو رکشوں پہ تو یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے دین کی مدد کے لیے بہت عوضہ جناب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ جیسے اگر جو فرش شناس ادارے میں مجود ہیں تو وہ ادارے کو کبھی بھی زغار نہیں آسکتا ایسے لوگوں سے ہی ادارے جو ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں اور خاص طور پر جس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے پالیسی ہولڈر سرویسز تو خدمات کا ہمارا کام ہے سرویسز کا کام ہے اگر خداعزہ کسی کی گہر متوقع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پھر حالات ہوتے ہیں ان کو روپے روپوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں یہ آپ کا عملہ جو ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کلیم کو سیٹل کرتا ہے ان کے لیے سہولت کا باعث منت ہے تو بہت خوشی مندور صاحب ایک آپ کو کل چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کل میں کام کر رہا تھا تو جمعہ سے پہلے کا واقعہ ایک صاحب فیصلہ بات سے تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ ظاہر لیٹ ہو گیا وہ کا کام لیٹ تھا تو انہوں نے مجھے کہا جی میں ضرورت صاحب نے مجھے کہا کہ ابھی ادھر ہی بیٹھ کے ابھی جیوی ڈلوانی ہے ابھی ساری پیمٹ کریں ابھی فائل نکالیں ابھی اس کو ساری کمیٹی کریں تو میں نے ان کو سب سے پہلے میرا جو آنے والا نا اس سے جو کلیمٹ ہے یا کلیمٹ خود ہے یا اس کے کوئی لحقین ہے تو ہود بھی آتے ہیں کلیمٹ اور ان کے ریپریزنٹیٹیو بھی آتے ہیں تو زیادہ تاہ ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں ہود تو کہ کئی دہاں بیواز نہیں آتی وہ دور ہوتی تو ان سے سب سے پہلے میرا جرا سوال ہوتا ہے نا جو جو بھی آتا ہے کسی فائل کے بارے میں ڈیتھ کلیم ہاسکار ڈیتھ کلیم کے بارے میں پوچھنے تو سب سے پہلے میرا سوال ان سے ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے پہلے کوئیسٹن اگر تو وہ لوکل ہے کیونکہ یہ میں آپ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی آپ نے دپارمنٹ اپنے کلیگز کو بھی یہ کہتا ہوں یا کٹھے بیٹھے ہوں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ان کو سمجھانے کی نیے سے کہ جو پبلک ڈیلنگ ہے نا یہ ہمارا شعبہ پبلک ڈیلنگ ہے پبلک ڈیلنگ ایک سٹک کا کام نہیں ہے کہ ایک سٹک سے آپ سب کو ڈیل کری جائیں پبلک جو ڈیلنگ ہے یہ سیچویشن کی گیم ہے کہ سیچویشن پہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں اس سے مبائل نمبر لینا ہے کہاں اس کو اپنا مبائل نمبر دینا ہے اس کا کونٹیکٹ لکھنا ہے یہ وہ سارا یہ ایک سٹک کا کام نہیں ہے یہ سیچویشن کی گیم ہے صحیح تو وہ کل آئے تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میں تو فیصلہ پاس ہے اس لیے سارا کروا گی جاؤں گا صحیح پھر میں نے انہوں نے کہا جمعہ بھی انہوں نے کہا میں نے ادھر ہی پڑھنا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں میرا فورن میں نے اپنا مبائل نمبر دیا اور مبائل نمبر دے گیا انہوں کو کہا یہ ہو سکتا ٹیلیفون نہ ملے وارس ایپ کر لیجئے وارس ایپ میں گھر جا کے بھی دیکھ لیتا ہوں اس کا جواب دے دیں گا لیکن یہ تھوڑا لمبا کام ہے کمیٹی ہو گئی ہے وہ دو چار چھے دن رگیں گے اور ان میں اس کی اماؤنٹ بھی تھوڑی ایک لاکھ چوتیز دار بن لی تھی لیکن اس کو فل میں چوٹی پچھتا ٹیبل تھی ان کو فل میں چوٹی ملنی تھی اور بونسز بھی اس کی کریکشن بھی ہونی تھی وہ گلتی سے لڑکے نے ایک لاکھ چوتیز دار حالانکہ تین لاکھ پچاسز دار سے اوپر ملنی تھی اس کی کریکشن بھی کروانی تھی پھر اس کو ان کو میں نے اپنا سیل نمبر دیا اور ان کو انہوں نے کہا ہی میں جمعہ ادھر ہی پڑھوں گا وہ بڑے پوش ہوئے اور انہوں نے جو ڈیلنگ دیکھی اور آپ جب کیونکہ یہاں سیل نمبر جب کوئی نہیں دے گا تو انہوں نے ظاہر ہے مارے مارے پھٹا ہے سیل نمبر میں نے اس لیے دی دیا کہ فیصلہ بعد سے یہ پھر نا دو دن بعد آجیں اتنا کرایا لگا کیونکہ یہ کمیٹی والے معاملات اور یہ ڈیتھ والا یہ جیویاں پڑھنی اماؤنٹس کی کریکشن ہونی یہ تھوڑا ٹائم لیتی یہ آٹھ دا دن تو پھر انہوں کو میں نے کہا یا آپ مجھے فون کر لیجئے گا میں اس کی جیوی کریکشن کروا کے آپ کی صحیح میں چھوٹی تین لاکھ پچاس زار ڈیتھ کلیم کے والے سے پچھتر ٹیبل سیٹ کروا گے پھر آپ کو آپ مجھ سے رابطہ کر لیے کوشش کریں گے کہ آپ کو آٹھ دا دن میں ڈی وی ایشو کر کے آپ کو پیمٹ کروا اور پچھتر ٹیبل میں تو اچھا خاصا ایف آئی بی بھی ہوتا ہے اس میں بیلڈ ان ہوتا ہے وہ بھی وظیفہ ملتا رہے گا وہ انہوں نے سارا لے لیا ہے اے آئی بی کی مد میں ایک لاکھ بھی لے لیا ہے اب وہ مچورٹی پلس بونسز ملنے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے انٹری کرنی ہوتی ہے پریمیم کیا حوالے سے نا ہاں جی اس کی کریکشن وغیرہ کروانی تھی وہ لڑکے نے گلتی سے ایک لاکھ چورتی سار نہیں تھی حالانکہ ساڑھے تین سے اوپر جب میں نے ساڑھے تین بولا وہ بڑے خوش ہوگا کہ یہاں جی میں بھی یہی سمجھ لیا تھا کم اماؤٹ کیوں بن رہی تو پھر میں نے ان کو نمبر دے کے سیٹسائی کر کے بھی چلے گے نمبر لے کرنا یہ ہے کہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ڈیلی چکر ہمیں جانا پڑے تو میں کتنی پرابلم ہو لہٰذا ہمیں ان کی جنگہ اپنے آپ کو ان کی جنگہ رکھے سوچنا چاہیے کہ لوگ پرشان ہوتے ہیں ان کو پرشانی نہ ہو لہٰذا ان کو سروس دی جائے بہتر سروس دی جائے تاکہ اس ادارے کی نام روشن ہو ملدو صاحب یہ جو ابھی آپ ریپورٹس وغیرہ کی بات کر رہے تھے ایک کمیٹی ہوتی ہے پھر آپ نے اس پہ کمنٹ دینے ہوتے ہیں ریمارکس دینے ہوتے ہیں کیا کیا بیسیکلی آپ یہ کام کر رہے تھے یہ جو بھی بتا رہے ہیں کہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں آپ کے cases کی death claim کی اس پہ ہمیں نوٹ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہماری زیادہ پالسی ایٹی پرسن نائنٹی ایٹی فائی پرسن سیرو تری ٹوینٹی چلتی ہے جو ہے وہ زیادہ تر وہ ہی ہوتی ہے پرسنٹیج کے بارے سے اور اس میں کچھ چھتیس بھی دیرو سیون پچھتر چھتر یہ ٹیبلیں بھی ہوتی لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں انکوائیڈی درکار ہوتی ہے روائیوال والے case میں انکوائیڈی ہوگی جیسے ابھی میں نے ایک case لکھ رہا تھا کہ وہ اچھی بلی وہ پالسی چال رہی تھی ستارویں سال میں اٹھارویں سال میں بندے کے آگے بچارہ کیسے نہیں دے سکا یہ اپشن میں تھی تو وہ ریوائیو ہوگئی ریوائیوال ہوئی ہے تو وہ بچارہ برین ٹیومر تھا اس کو تو اس میں وہ پھر انکوائیڈی کرنے آنی پڑتی ہے اس میں پی ایس بغیرہ لگی ہوتی ہے ریوائیوال والے case کچھ پھر ایکسیڈنٹل case آتے ہیں ایکسیڈنٹل میں ہمیں ایک انکوائیڈی مارک کرنی پڑتی ہے انیشل جو چوبیس مینے کے اندر اندر فوت ہو جائے ایک اسٹ پہ یا دو انسٹالمنٹ پہ وہ اس کی انکوائیڈنگ مارک کروانی پڑتی ہے صحیح تو کونٹیسٹیبل پیریڈ وہی ہے نا چوبیس مہت ارلی جس کو بولتے ہیں دو سال وہ انکوائیڈی مارک کرواتے ہیں ایکسیڈنٹل کرواتے ہیں قتل والا case اگر وہ زیادہ چل گیا سونہ سال پندرہ سال پھر تو نہیں کرواتے لیکن قتل والا case انیشل ہی ہویا تو اس میں ہو سکتا ہے دشمنداری ہے یہ چیزیں ساری سارٹ آٹ کروانی پڑتی ہیں تو اس کے لئے دو چار ایسے case ہوتے ہیں جس میں انکوائیڈیاں مارک کروانی پڑتی ہیں ورنہ وہ سیمپل آتے ہیں دیرو تری والا case تو وہ انڈومنٹ والے وہ سیمپل اس کی کمیٹیاں کر کے تو آگے بیج دیتے ہیں اور کچھ کو پھر پینڈنگ کر لے جاتا ہے وہ جب چلکہ انکوائیڈی انکوائیڈ ایکسیمینر رپورٹ نہ دے اس کی رپورٹ پہ ہم نے اس کی روشنی میں اس کو ڈیسین کو لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ اس میں وہ گوئیاں بھی لے کے آتا ہے اور ساتھ سارا پھر وہ رپورٹ لکھی جاتا ہے تو ایکسیڈنٹل بینیفیٹ بھی ہوتا ہے اگر ایکسیڈنٹ ثابت ہو جائے ڈبل وان ڈبل ٹو سے یا اس میں ایف آئی آر کٹی ہے یا ہوسپیٹر سے ہوسپیٹر میں علاج چل رہا ہے حسنwasser ہوسپیٹی کیس کہیں سے بھی اتھینٹل بھی متو جائے تو ہم اس کو ڈبل اے ڈی ڈی بھی دیتیں میں بتائیے گا کہ کرنٹ سے اگر کسی کی دیتھ ہو جائے اگر کسی کو کرنٹ لگتا ہے اور اس کی دیتھ ہو جاتی موقع پہ تو وہ بھی حادثے میں ہی آتا ہے اے ڈی ویل میں ملتا اس کو معافضہ ہاں جی اس کا بھی لوا ہو تو پھر اس کو بھی دیتے ہیں کرنٹ کی صورت میں اس کے لئے منظور صاحب یہ بتائیں کہ آپ ابھی دیتھ کلیم کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میچورٹی بھی آپ کے اوپر جو ہیں جی میری ذمہ داری ہے آہ انچارج کلیم ٹھیک انچارج کلیم میں مچورٹی بھی آجاتی ہے ڈیتھ بھی آجاتا ہے دونوں ریسپونسیبیلٹیز ہیں ان میں مچورٹی ڈپارمنٹ کو بھی دیکھنا اور ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھنا اور اس لیمٹ کی جو آہ مچورٹی ڈپارمنٹ کی کے والے سے خاص لیمٹ ہے جو اٹھانہ لاکھ منیجر کی لیمٹ اٹھانہ لاکھ تک کی اپرویل ہے میری اٹھانہ لاکھ سے اوپر پھر مارے فنکشنل ایڈران جیسا وہ کرتے ہیں تو یہ اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھنا کرتا ہے اے اے بی کے جو آہ ساتھ ساتھ سے اوپر اے بی ریفنڈ کرتے ہیں جی جی اس کے بھی وچر وہ بھی سائن کرنے جی بیاں ان کو بھی سائن کرنا ڈیتھ کے چیک سائن کرنا ڈیتھ کی فائلیں ڈیتھ کی کمیٹیاں ڈیتھ کے وچر اے فائی بی کی آہ پیمرز کو پیمر وچر وہ سائن اے اے بی کے جو پیمر وچر وہ بھی سائن کی کمیٹیاں کروانا یہ سارے معاملات ہیں پبلی ڈیلنگ بی اے چیک سائن سارا کچھ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لاہور زون ویسٹرن میں جو کلیمز کی ادا کرنے کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے سربراہی میں ہو رہا ہے ماشاء اللہ آپ یہاں کے ان چارج ہیں اور جب ورکنگ ڈی ہوتا تو یہاں پہ پورا عملہ جو ہے وہ آپ کے سربراہی میں کام کر رہا ہوتا ہے جی جی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے پاس کتنے کیسیز ہیں ڈیتھ کلیمز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ماشاء اللہ یہاں پہ تو کافی زیادہ کلیمز آہ فائلز نظر آ رہی ہیں اس میں ہم نے جولائی تک کے سارے جہوید ڈلوا دی ہیں جولائی جولائی کے پورے ڈلوا دی ہیں اور جولائی کے دلوا کے میں نے رکھ لیا ہے اس لیے میں آ جایا تھا یہ اس کو کر کے تو اس کو میں تین تین چار دن میں اب اس کو یہ تھا کہ پہلے مینور لکھتے تھے اب اس کو میں نے ایکسل پہ کروا دیا اچھا ماشاء اللہ ایکسل پہ کروا دیا ہے ایکسل پہ اب یہ ہے کہ ایکسل پہ مجھے میند نہیں کرنی پڑے گی صرف میں نے پینسل سے یہی لکھا تھے کہ ہارڈ اٹیک سی پی ہے ہارڈ اٹیک سے پہت ہوا ہے باقی سارا ٹیبل یہ وہ سارے اس کے سامے پیسے بھی ان ورڈ سارا اس کا کلیمنٹ کا آئی ڈی کا نمبر پہلے یہ سارا ہاں سے لکھتے تھے اس کو میں نے آتے ہی جولائی میں آیا ہوں اور اس کو آتے ہی میں نے کنورٹ کرا دیا ایکسل میں کرتا کہ کام جلدی ایکسل پہ کرا کے دیکھا سیدھا کی ایک کمیٹی کی آگے دیا صحیح 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 یہ اس کو میں نے کنورٹ کرا یہ آپ کی کہہ لیں کہ اس میں مہارت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم کو کس طرح بچانا ہے اور کس طرح جو ہے کسٹمرز کو ہاں جی ٹائم کام ہے اور کام زیادہ ہے اس کو شورٹ کر دیا بہت شکریہ منظور صاحب آپ نے اجازت دی ہم نے تو آپ کو سرپرائز دیا ایک طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ آج دیکھیں منظور صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے اور کام کر رہے ہیں جی تو جزاک اللہ جی اب دعا فرمائی ہے تاکہ ہم اس کا احتطام کریں احمد اللہ رب العالمين وصلاة و سلامßerالی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم Jacob اللہم عینہ اللہ ذکری کا و شکری کا و خسن عبارت ربی 승فر وارحمون تاہفر اللہ cargo استغفر اللہ ربی من کل زم بنت intel اللہم جنہ من اللہ اللہم اس statut قفیل جنہ یا اللہ پاک ہماری ہمارے مابابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفر سکتا ہے جو صفت اللہ میں گھروں میں بیمار ہمیں کوئی شفائق علیت آتا ہے ہمیں بار بار حج عمرہ کی سعادت مستید ہمار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا تجھے مدینہ پاک کی ڈھنڈی ڈھنڈی کشبودہ ہموں کا واستہ ہماری تمام نیک اور جائز حجات کو بھی ہمار ہمیں ہےرہی والا مامولہ جذبہ رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق ہما نیک عامال کرنے کی توفیق ہما ہماری حی charming ہمارے بچوں کی خیاب ہمارے ملک پاکستان کی خیاب ہما پاکستان کو استحقام ہطا ہما فلسطین کے کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد ہما ہماری حیخ من ہمارے بچوں کی خیاب ہمارے سدارے کو دن دوگنی را چوبنی ترقییں ہطا ہما یا اللہ پاک ہمارا اس ادارے سے روزگار منسلک ہے ہمیں امانداری کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق اطاف ہوں اپنی جو ہمیں جوب ملی ہے جو روٹین ورک ہے ہمیں یا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ محنت کے ساتھ امانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اطاف ہوں رسک حلال بسیعت ہوں رسک حرام سے مجد رہنے کی توفیق اطاف ہوں سلاللہ تعالیٰ حمد امام علیہ السلام بہت شکریہ مندر صاحب آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان